بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں واسم شرازی پروگرام ہے فیصلہ آپ کا انتخابات کا تقاضہ ہے انتخابات کا دور ہے انتخابات کے لیے اقدامات کی بات ہو رہی ہے نگران سیٹ اپ بن چکا ہے اور ایک نظر آ رہا ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو انتخابات کے لیے تیار کر رہی ہیں مگر اس دوران جو صورتحال ہے جس میں کہ میشت کی خرابی ہے بجلی کا بہران ہے اس میں ڈالر کی پرواز ہے اوورال پاکستان کے اندر مہنگائی اور بد انوانی اور جس طرح کے معاملات اس وقت دیکھنے کو مل رہے ہیں سیاسی جماعتیں انتخابات کو ایوائیڈ کر رہی ہیں یا فوری طور پر انتخابات چاہتی ہیں یہ وہ سوال ہے یہ وہ بحث ہے جو کہ پچھلے کچھ دنوں سے جو ہے وہ منظر عام پر آ چکی ہے الیکشن کمیشن نے مختلف سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینا شروع کیا ہے ان سے بات چیز شروع کی ہے اور پاکستان پیپس پارٹی پاکستان مسلم لیگ نواز تحریک انصاف اور جے یو آئی ایف یہ تمام جو ہیں وہ ایک ایک کر کے الیکشن کمیشن کے ساتھ بات کر رہے ہیں حالی میں عوامی نیشنل پارٹی نے بھی بات کی اور پاکستان پیپس پارٹی کی اس سے پہلے جو ملاقات تھی اور اس کے بعد جو عوامی نیشنل پارٹی کی ملاقات تھی دونوں جماعتوں نے اس بات کی یقین دہانی اپنے ویورز کو اپنے سپورٹرز کو کروائی ہے کہ الیکشن کمیشن نے ان کو یقین دہانی کروائی ہے کہ انتخابات کا جو سکیجول ہے وہ جلد اس کے اوپر بات ہوگی اور وہ اناؤنس کر دیا جائے گا فروری کے شروع میں یہ این پی نے کہا ہے یا جنوری کے اختتام پر انتخابات کے امکانات روشن ہیں آپ نے حالی میں دیکھا ہوگا کہ مغربی ممالک کی طرف سے انپریسیڈنٹڈ دباؤ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ بڑھ گیا ہے کہ انتخابات کو جلد سے جلد جو ہے وہ کروانا چاہیے ایسی صورتحال میں ظاہر ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کو پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینا ہے کیا سیاسی جماعت انتخابات کے لیے تیار ہے خاص کر کے وہ جماعتیں جو کہ حالیہ جو سولہ مہینے کا دور تھا اس کے اندر سابقہ اس کا حصہ رہی ہے اور عوامی نیشنل پارٹی خاص کر کے خیبر پختونخواہ کی حالات دیکھے جائیں وہاں پر جو دہشتگردی کی نئی لہرائی ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے اور کیا اس دوران عوامی نیشنل پارٹی نے خود کو اپنے لیے تیار کیا ہے انتخابات کے لیے اور خیبر پختونخواہ کے اندر جو حالات معروضی ہیں اس کے اندر عوامی نیشنل پارٹی کہاں کھڑی ہے یہ بہت اہم سوال ہے اس کے علاوہ نگران سیٹ اپ ہے اور دیگر جو معاملات ہیں اس کے اوپر بھی این پی کی کیا پوزیشن ہے تو آج بہت سارے سوالات ہیں لیکن ہم نے دعوت دیئے جناب احمل ولی خان صاحب کو جو صبح صدر ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے ان سے بات کریں گے اسلام علیکم خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت یہ ہے آپ نے ہمیں موقع دیا یہ بہت بڑی بات ہے بہت سارے سوالات تھے اس لیے آپ کو ہم نے زحمت دیئے یہاں پہ ایک تو پہلے تو اس سے شروع کرتے ہیں کہ انتخابات کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ ایک انوائرمنٹ بن چکا ہے حالات سازگار ہو چکے ہیں ماحول بن رہا ہے یا اس میں ابھی دقت ہے بی بی آپ دیکھ رہے کہ جو ماحول ہے یا جو بات چیت ہے تو وہ تو میرے خال میں انتخابات کے ڈلے کی چل رہی ہیں اب ہم یہ کوشش کریں گے کہ انتخابات ڈلے نہ ہو وقت پہ ہو ادروائز جو میں دیکھ رہا ہوں جو پاکستان کی قوتیں ہیں وہ کوشش میں ہے کہ انتخابات کسی طرح ڈلے ہو جائے اور یہ آج کی بات نہیں بی بی نائنٹین فورٹی سیون سے لے کے ابھی تک یہ اس ایک اختیار پہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو اختیار عوام کا ہے تو ایک طرف ایک فورس ہے جو چاہتی ہے کہ یہ اختیار عوام کا ہو عوام اسے استعمال کرے پاکستان میں ایک جمہوری نظام ہو جہاں پہ پارلمن سب سے بالا ہو اور اس کے اگینسٹ ایک لابی ہے جو ڈے ون سے جو قیوم خان صاحب سے شروع ہو ہے اور وہ ابھی تک اسی میں ہے کہ نہیں پاور کا میور عوام نہیں ہے اختیار کا میور آپ کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرح اختیار کا میور اسٹیبلشمنٹ ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ انتخابات ڈلے ہوں تاخیر کا شکار ہوں اور نگران سیٹ اپ کے بننے پہ بھی آپ کا کچھ اعتراض آیا ہے تو یہ وہ کنسرنز ہیں جو کہ میرے خیال میں دیکھیں ایک تو یہ کہ ہم بہت دکی ہیں کہ ہم نے تو بہت مشکل سے یہ اختیار لیے ایٹین ایمنٹمنٹ کے بعد ایٹین ایمنٹمنٹ سے پہلے بھی یہی ہوتا تھا فیصلے کئی اور ہو جاتے تھے نگران سیٹ اپ بن جاتے تھے اور پھر کام چلتا تھا یہ تو ایٹین ایمنٹمنٹ میں یہ ایک پہلی دفعہ یہ پالیمان کو یہ موقع ملا کہ وہ بیٹھ کے لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن بیٹھ کے ایک فیصلہ کرے اور ایک اس فیصلے کے نتیجے میں ایک انٹرم سیٹ اپ آئے لیکن اس دفعہ تو بدقسمتی سے وہ فیصلہ بھی ایسا فیصلہ ہوا ہے کہ حکومت تو انٹرم نہیں باپ کی ہے اگر ہم ماحول دیکھیں ہم سب چیزیں دیکھیں تو باپ کی حکومت ہے پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ پارٹیوں سے ڈیریکٹ بلکہ ایک سینیڈر کو اٹھا کے لائے آ گیا اور اس کو لاکی ذمواری دی گئی کہ آپ انتخابات کریں پہلے دن سے آپ کے اترازات اور تحفظات اس معاملے کے اوپر دیکھنے کو ملے ہیں کھاکڑ صاحب کے حوالے سے کیا اتراز ہے ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو اسی طرح کا ہوتا ان پہ کیوں اتراز ہے ہمیں جو پورا طریقہ ہے اس پہ اتراز تھا ہمارے پہ سوال اٹھایا گیا کہ آپ نے تو وزیراعظم کو اختیار دیا تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اختیار وزیراعظم کو دیا تھا ہم نے وزیراعظم ہاؤس کی ٹی بوئے کو نہیں دیا تھا یہ اختیار کہ وزیراعظم ہاؤس کا ٹی بوئے آکے تو اثر غلطی تو شباہ شریف صاحب سے ہوئی نا اس کا مطلب ہے راجہ ریاض صاحب سے ظاہر سی بات ہے تو کیا آپ نے ان کا فیصلہ نہیں آن ریکرڈ یہ تو ہم نے اس کے بعد تو ہماری ملاقات ہوئی نہیں ہے لیکن میڈیا کے ترو میں تو آن ریکرڈ یہ بات کرتا ہوں جس نے بھی اس فیصلے میں کیا ہے یہ ان کا اپنا فیصلہ نہیں شہباز شریف صاحب آ کے آن ریکرڈ کلیم کر دے کہ یہ میرا فیصلہ ہے تو آپ کو اتراز ہے اس پروسس پہ جس کے ذریعے سے وہ آئے کاکر صاحب پہ کوئی اتراز نہیں ہے ادھر تو الیف بے جیم دال کوئی بھی بیٹا ہو وہ بیچارہ پاپٹ ہوتا ہے اور آپ کو خدشات یہ ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے انتخابات جو ہیں وہ شفاف نہیں ہوں گے جو آپ کہہ چکے ہیں ہاں جی بلکہ نہیں دیکھیں ان کے ہوتے ہوئے سے فرق نہیں پڑتا میں تو یہ اس پورے پروسس پہ مجھے شکایت تھی باقی تو انتخابات پچھلی دفعہ میں آ چکا کہتا ہوں پچھلی دفعہ پہ جو یہاں پہ انٹرم پی ایم بیٹے تھے ان سے بہترین بندہ میں نہیں مل سکتا چیف جسٹس تھے بڑے بہترین باوقار آدمی تھے لیکن ان کے اختیار ہی نہیں ہوتا وہ تو پھر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تو اور لوگوں کا اختیار ہوتا ہے اور جو ابی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نیوٹرالیٹی نہیں دیکھ رہی وہ نیوٹرالیٹی پولیٹیکلی اس کو ڈیموکریٹیکلی بول دیں وہ نہیں دیکھ رہی کیسے؟ باقیدہ کام ہو رہے ہیں باقیدہ یہ پنجاب میں آئی پی پی کیا ہے ہم نے پاک سرزمین پارٹی سے شروع کر کے ہم نے سارے خدایج الجلال پارٹی تک پہنچنا ہے بیچ میں ہم نے ابھی یہ آئی پی پی استحقام پاکستان ہے کیا شروع کر دی ہے اور اسی طرح ادھر جو ہے پی ٹی آئی پی جو ہے اس کو شروع کر دی ہے تو یہ کون کر رہے ہیں؟ اس کو کون چلا رہے ہیں؟ یعنی پاکستان تحریکین صاحب پارلیمنٹیرینز کی طرف آپ کا اشارہ ہے جو خیبر پختونخواہ میں اب جو ہے وہ منظر عام پر آئے ہیں تو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ یہ تو خان صاحب کسی کا بھی حق ہے کہ وہ پارٹی بنائے اور وہ آناؤنس کرے وہ نو مئی کے واقعات پہ اپنی پارٹی سے اپنی قیادت سے ناراض ہیں انہوں نے ایک جماعت بنا لی ہے دیکھیں بی بی فرد فیس اف ایٹ بہت اچھی بات ہے کسی کو بھی حق ہے ہر کسی کو حق ہے کہ وہ پارٹی بنائیں لیکن ہم جانتے ہیں ہر کسی کو پر ویس خٹک کو بھی ہم جانتے ہیں یہ کوئی امریکہ کا نہیں ہے اسی پختونخوان اور شہرہ کا بندہ ہے پر خود بنا ہی ٹھیک ہے اب لوگ کیوں مر رہے ہیں پارٹی بنانے کے لیے یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ ان کو سپورٹ دی جاری ہے ویسی جیسے کہ دوہزار اٹھارہ میں تحریک انصاف ہو جس طرح انیس سو سنتالیس سے جو سپورٹ جو مشینری شروع ہوئے وہ مشینری نے اکل نہیں سیکھا آج تک وہ مشینری پروڈکشن کرتی ہے اور بدقسمتی سے کبھی ان کا پروڈکشن کوئی ٹھیک پروڈکشن نہیں ہے پتہ نہیں مشین بھی ایسا ہے کہ اس نے آج تک ستر پچھتر سالوں میں کوئی بہترین بندہ پروڈیوس نہیں کیا جو پروڈیوس کرتے ہیں انہی کے گلے پڑتے ہیں پھر ان کو ختم بھی کرنا پڑتے ہیں اور اکل نہیں سیکھ رہے وہ اس پروڈکشن کے بعد انتہائی جو میرے خیال میں تاریخ کا بدترین فیس سے ہم گزر گئے پھر سے آگے ایک نئی پروڈکشن پہ یہ تو آپ کا الزام ہے نا کہ پی ٹی آئی پی کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے آپ کے پاس کوئی ثبوت تو اس کا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ سپورٹ اسٹیبشمنٹ کی طرف سے باقاعدہ باقاعدہ کانڈیڈیٹس الیکٹیبلز کو فون گئے ہیں کہ آپ نے پی ٹی آئی پاکستان پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین جوئن کرنا ہے آپ کے لوگوں کو ہمارے لوگوں کو نہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہمارے لوگوں کو کیوں فون کریں گے وہ تو نہ پی ٹی آئی کے ساتھ جانا داتے تھے نہ پی ٹی آئی پی کے ساتھ اور اگر خدا نہ خاصتہ ملے تو ہر پارٹی سے لوگوں کو کوشش کریں گے کہ پاکستان تری کے انصاف پارلیمنٹیرین من کو شامل کرائے لیکن باقاعدہ ایسے لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں اب وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم جیسے ایماندار کم ہوتے ہیں جو آ کے سچ بول دیں میں یہ نہیں کہ سکتا کہ وہ ان ریکارڈ بھی آ کے سچ بولیں گے لیکن ایسے چار پانچ الیکٹبلز کی میرے ساتھ بات ہوئی ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں باقاعدہ بولا گیا ہے کہ آپ جا کے پرویس خٹک کے ساتھ بیٹھ جائیں تو کیا انتخابات میں جو تاخیر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی پی پی ہو یا پی ٹی آئی پی ہو یا جو دیگر جماعتیں آپ کہہ رہے ہیں ان کو سپورٹ دینا ہے اس لیے میرے خیال میں جو انتخابات ڈیلے ہو رہے ہیں تو ماحول کے لیے ہو رہے ہیں پلینرز تو اور لوگ ہیں وہ کیا پلین کر رہے ہیں انہوں نے تو کچڑی بنانی ہے انہوں نے تو سیاست نہیں بنانی انہوں نے کوئی جمہوریت نہیں بنانی انہوں نے کوئی پارلمنٹس نہیں بنانے انہوں نے کچڑیا بنانی ہے اور ان کچڑوں کے لیے یہ سب کچھ ڈیلے ہے تاکہ تو ٹائم مل جائے اس کا مطلب یہ ہے خان صاحب کے آنے والے دنوں میں آپ سب لوگ ایک اور تحریک کے لیے تیار ہوں گے پاکستان پیپس پارٹی کے ساتھ اور پی ایم ایل این کے ساتھ بھی انتخابات کروائیں ہم تو آبیسلی چاہیں گے کہ انتخابات ہو ان کے ساتھ ہمیں پھر بیٹھ کے کم سے کم ان کو ہمیں یہ اعتماد میں اب لینا ہوگا کہ یہ سب کچھ جو ہوا یہ تو ان کی وجہ سے ہوا ہے اگر مسلم لیگ یہ حرکت نہ کر دی سی سی آئی کی میٹنگ نہ بلاتی جو سی سی آئی کی میٹنگ ہم سب کو پتے ہے کہ بلائی ہی اس لے گئی ہے کہ الیکشن کو ڈیلے کر آیا جائے اب جو بھی کوئی بولے کوئی ایک پارٹی کیا بولتی ہے دوسری پارٹی کیا بولتی ہے لیکن آن دا فیس آف اٹھ سی سی آئی کی میٹنگ بلائی ہی اس لے گئی تھی کہ کسی طرح جو جالی مردم شماری تھی اس کو اپروف کر لے جس مردم شماری کو ہم پتہ نہیں کیا کیا نام دے رہے ہیں اس جالی مردم شماری کو اپروف کر کے ایک بہانہ دے دے ہم ریاستری مشینری کو کہ وہ الیکشن اس میں اس میں بیپلز پارٹی بھی تو شریف تھی اس کے اندر شریف تھی دیکھیں میں نے گلہ بھی کیا شہباز شریف صاحب ہم تیرہ چودہ پارٹیوں کی حکومت تھی ہے جو لوگ کہتے ہیں لیکن کیا یہ تحادیوں کو ان کو نہیں لینا چاہیے تھا کہ مشورے میں کہ بھائی ہم سی سی آئی میں بیٹھ رہے ہیں ہم یہ یہ فیصلے کرنے والے ہیں کیا آپ کو ایسے کام ہوئے کہ بغیر اعتماد میں لیے گئے تو وہ نہ وہ پھر ان کے لیے بھی فقدان بن گیا اور راجہ مارلی بھی ہم بھی اگر قوم کو فیز کر رہے ہیں تو ان کی وجہ سے سب سے مشکل ہم پہ بڑھ رہی ہے کیونکہ ہر کوئی کہتا ہے کہ تیرہ جماعتی پارٹی کا اتحاد تھا اور ان کی فیصلے آپ کے دیکھیں ہم سے نہ مشورے کیے گئے ہم obviously stakes ہیں پختنخواہ ہو گیا بلوجستان ہو گیا ہم stakes ہیں تو نہ ہم سے مشورے کیے نہ ہم سے کوئی صلح کیا جا کے سی سی آئی کی میٹنگ بلالی اور سی سی آئی کی میٹنگ آئی نہیں ہے یہ فیصلے کر لیے اب جب فیصلے کر لیے تو آپ کم سے کم have the guts کہ stand on it اب پیپلز پارٹی کی بھی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آج جو یہ بات کر رہے ہیں میں اس کو ٹھیک کہہ دیتا ہوں تو یہ پہلے کیوں چھپتے ہیں یہ تو جس دن سی سی آئی کی میٹنگ ہوئی اسی دن یہ بات ہے on record آ گئی نہیں تو اتحادیوں میں سے پیپلز پارٹی بھی اسی طرح سے اور جی یو آئی تو خیر ویسے ہی چھپے ابھی تک ان کا تو اس کے اوپر stance جو ہے وہ سمجھ نہیں آرہا کہ وہ جلدی انتخابات چاہتے ہیں یا دیر سے انتخابات چاہتے ہیں آپ کی جماعت جو ہے وہ clear ہے اس معاملے میں کہ ہم نے انتخابات نوے دنوں میں کرانے ہیں نوے میں نوے میں تو اب ناموں کے نہیں آج نائنٹی میں تو اب ہو ہی نہیں سکتے ہم کیوں قوم کے سامنے ایسی بات رکھیں کہ وہ پھر اسے ہم کل کو مکر جائیں آج جو حالات بنے ہوئے it's impossible کہ ہم نبے دن میں الیکشن کرا لیں کیونکہ اگر ہم آج بھی آج کی میں بات کروں تو اگر آج بھی بیٹھ کے یہ ڈیٹ دیتے ہیں نبے دن کا تو obviously the tenor has gone assembly کو گئے ہوئے میرے خیال میں اب کافی ٹائم ہو گئے لیکن ہم کم سے کم یہ demand ہے ہماری کہ انہوں نے جو بہانے کر لیا ہے بس پاکستان تو ہی فقدانوں کا ملکہ آپ کے سارے عمر فقدان ہے اور چھوٹی کومیوں تو کے لیے ہمیشہ فقدان رہے گی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم عمل کو روک دیں ہمارے تحفظات ہے مردم شماری پہ ہے ٹھیک ہے پہلے بھی تھے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم عمل کو روک دیں یا process جو آئینی عمل ہے ٹھیک ہے وہ چلتا رہے انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھئی ٹوئنٹی ایٹ ڈیسمبر تک مثال election commission کا جو سارا کچھ ہے خلقہ بندیا اور اس کے جو ساری چیزیں وہ ختم ہو جائیں گی ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ٹوئنٹی ایٹ ڈیسمبر سے آگے آج یہ ڈیٹ آنونس کر دیں جلدہ جلدہ ڈیٹ آنونس کر دیں تو کل آپ سے کیا کہا ہے election commission نے ان کو اسورنسز کرائے گئے ہیں ہم نے تو پہلے یہ اسورنس مانگے کہ صاف شفاف انتخابات ہوں گے کہ نہیں ہوں گے نبے دن اور ایک ساسی دن تو دور کی بات ہے پاکستان میں صاف شفاف انتخابات ممکن ہوں گے یا نہیں ہوں گے کیا ایک دفعہ پھر دو فوجی اندر دو فوجی باہر کی بات ہوگی کیا اس دفعہ پھر آٹی ایس کوئی نیا کوئی نیا طریقہ آ جائے گا لہٰذا ہم نے تو پہلے سب سے پہلے یہ اسورنسز مانگی ہے کہ ہمیں یہ اسورنسز دیا جائے کہ نبے دن میں ہو ایک ساسی دن میں ہو فری ان فیر الیکشن جس میں کسی کی کوئی اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تیار ہیں الیکشنز کے لیے جبکہ جو حالی میں تحصیل کے انتخابات ہوئے اگر آپ دیکھیں تو اس میں انڈیپیننٹس جو ہے وہ چالیس لوگ جیتے ہیں بی بی یہ دیکھیں یہ میرے خیال میں آپ کا کوئی ٹرنڈ نہیں مناتا یہ ایک تو یہ تو بلدیاتی انتخابات تھے اور بلدیاتی بھی بائی الیکشنز تھے تو کئی کئی اتحادے ہوئی ہوتی ہیں اور بائی الیکشنز آپ کو پتہ اور پھر بلدیات کے تو بالکل کانسپٹ ہی لگے یہ تو میرے خیال میں ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں جہاں پہ ریاست یہ کوشش کرتی ہے کہ غیر جمہوری ہو سب کچھ غیر یہ اس کا ہو سیاسی ہو ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہیں نیچلے ایول پہ بھی سب کچھ سیاسی ہو جائے ہم ایک جمہوری سیٹ اپ کے بیٹے اس سے گزرے میرے خیال میں اٹس ناٹ اٹرینڈ سیٹر جو ابھی کے الیکشنز یعنی آپ اس کو نہیں لے رہے ہیں نا 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 یہ کچھ بھی نہیں یہ کوئی پلس نہیں ہے نا نا اگر لوگ بنانا چاہے کہ پلس ہے یا کیا ہے آئی ڈونٹ تھنک یہ تو آپ مانتے کہ پختون خواہ میں جو ہے وہ تحریک انصاف اس وقت بھی جو ہے وہ انبیٹبل ہے یعنی پاپولیٹی کو دیکھا جائے گا یا پرسیپشن کو دیکھا جائے گا میرے خیال میں پرسیپشن is something else پرسیپشن تو ہر کزی کے دماغ کیا اپنے طریقے سے ہوتے ہیں باقی جو حقیقت ہے تو پپولیٹی پی ٹی آئی کی تھی نہیں خیبر پختون خواہ میں بھی نہیں تھی نہیں تھی کہاں تھی دوہزار تیرہ کے الیکشن میں نظر ڈالیں پی ٹی آئی کا کیا تھا اس کا ایک امیدوار نہیں تھا اس سے پہلے پرویس خٹک کو لوٹا بنا دیا گیا وہاں سے طالبانوں نے اعلان کیا کہ بھئی ہمیں پی ٹی آئی قابل قبول ہے ہمارے اوپر دماغیں ہو رہے تھے ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دے رہے تھے اور پی ٹی آئی کو زبردستی ٹرائل بیسس پہ پختون خواہ میں حکومت دلائی گئی ہم اور پھر دوہزار اٹھارہ سب کے سامنے ہے ہم اب وقت آئے گا کبھی باتیں کھلیں گی ہم دوہزار اٹھارہ میں جو چیز ہوا ہے تو پختون خواہ کو تو ہنڈرڈ پرسنڈ ان کے حوال ہی کی ہے ٹو تھرڈ میجورٹی دی گئی ہے ہم پی ٹی آئی کو پختون خواہ کے میرے خیال میں آہ تیس نشستیں قومی اسیملی کی ہیں اس میں سے بہت کم پارٹیز کو ملی تھی باقی سب پی ٹی آئی کو دی گئی تھی جس طرح کراچی اور پختون خواہ تو ان کے لیے بلکل منج کیا گیا تھا آخری دن پہ اور پورا ان کو کلین سویپ کر کے دیا تھا میں نہیں مانتا کہ پی ٹی آئی ان کے جو لیڈرز ہیں جو پی ٹی آئی میں مطلب اس پرویز خٹک کو جن کا سب سے بڑا لیڈر ہے اس کو کھلا چھوڑ دیں اس کی سپورٹ نہ کریں یہ نوشیرہ کی سیٹ نہیں جیت سکے گا اور تحریک انصاف اگر چیرمن تحریک انصاف آپ یہ بھی دیکھیں نا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں جیت سکے گا بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کے خلاف میں الیکشن لڑوں ابھی دو سال پہلے کے سال پہلے فیض وہاں پہ کورکم ہنڈر تھا باجوا صاحب چیف تھے نظام اس کا تھا حکومت مامود خان سی ایم تھا پھر بھی وہ سب کچھ کے باوجود آٹھ ہزار ووٹ سے ہمیں ہرہے ہیں اگر چیرمن تیری کے انصاف جو جیل میں چور پڑا ہوئے اس کو بھی نکال کے لئے اب وہ وقت نہیں ہے اگر بہت بڑی بات کر رہے ہیں اگر آپ پرسیپشن بنانا چاہ رہی ہیں تو وہ تو الیک چیز ہے ہم بنانا چاہے ہیں نا بنانا چاہے ہیں پرسیپشن تو بنا دی گئی ہے میدان میں پی ٹی آئی کا میں پخت انخواہ میں یہ پہلے دن سے نہیں مانتا کہ پی ٹی آئی کا کوئی وجود تھا پی ٹی آئی کا کوئی وجود ہے یا پی ٹی آئی کا کوئی وجود رہے گا یہ پی ٹی آئی جو ابھی کی پی ٹی آئی ہے لیکن آپ پبلک پبلک گیندرنگ جلسوں سے پتہ چلتا ہے نا تو ابھی پرویس خٹک صاحب نے تو کیا نا اچھا جلسوں نے برا نہیں تھا پورے صوبے کے پورے صوبے سے آپ لوگوں کے کٹا کرے پرویس خٹک پانچ سال وزیر اعلیٰ لارہ ہے محمود خان یہ لوٹے ترین دونوں ان کو تو میں لوٹے اس لئے کہوں گا کہ مطلب کوئی ایک پارٹی اس سے زیادہ کسی کے ساتھ کیا کر سکتی ہے کہ آپ کو وزیر اعلیٰ بنا دے آپ کو وزیر دفاع بنا دے دس سال آپ عودوں پہ رہے خوش ہے اب وہ بیچارہ مشکل میں تو ادھر تم بس سہل گئے بات ختم اور دوسری طرف یہ ریاست بھی کوئی ریاست ہے اس نے چوریا کئی ہے اس نے ڈاکے ڈالے پرویس خٹک اور محمود خان نے صوبے کو تباہ کر دیا بس عمران کو گالی دے تو اس کی محالفت کر لو بس ختم سب ختم ہو گیا ایک عمران پہ سارا زکام نکل گیا یہ تو پھر عمران کو بھی باہر گیا یعنی اتصاب ہونا چاہیے آپ کے لیانے میں میرے خیال میں پرویس خٹک ہو گیا یا باقی سب ہے ایک تو ان سب کے خلاف ٹھیک ہے نو میک آپ کو حق ہے ماف کر دیں آپ کے گھروں پہ گسیں ماف کر دیں لیکن جو بی آر ٹی کا انڈیا جو ہے وہ چاند پہ پہنچ گیا اس سے پچیس پرسنٹ خرچے میں جتنے خرچے میں ہم نے پشاور کا بی آر ٹی بنایا ہے اس کو سوچیں تو کون اتصاب کرے گا اس کو اللہ خیر کریں انشاءاللہ ہمیں موقع دیا تو ہم کریں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے جو آج ان کو سر پہ بٹھا رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف اتصاب ہونا چاہیے دوسری بات جو بیسک سوال پہ آتا ہوں پورے صوبے سے سات آٹھ آزار لوگوں کا جلسہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں پروس آپ نے تو بھی سو نوشہرہ میں جلس ہوئے صرف ایک ہلکے کا اور اس کے برابر کا جلسہ تھا تو پختونخواہ میں آپ کو کون چیلنج کر رہے ہیں زیادہ پی ٹی آئی پی یا پی ٹی آئی یا جے یو آئی ایف کون کر رہے ہیں میرے خیال میں مقابلہ جے یو آئی ایف اور ہمارا ہوگا اچھا یعنی پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہی نہیں ہے پی ٹی آئی مقابلہ میں ہے ہی نہیں اس لیے کہ ان کے کینڈیٹس نہیں ہوں گے نا ہوں گے کینڈیٹس دباؤ کے تحت ہوں گے ہوں گے کیوں نہیں ہوں گے بھی سپورٹ نہ ہوگا تو پی ٹی آئی کے نہ کوئی کچھ تھا یعنی بلے کے اگنسٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں الیکشن لڑا جائے گا کوئی مسئلہ نہیں پورے کانفیڈنس کوئی مسئلہ نہیں جی یہ بلہ تو کسی کی وجہ سے بلہ تھا ورنہ وہ نل ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے اور پی ٹی ڈی ایم ایس نون پولیٹیکل یا نون ڈیموکریٹک موفمنٹ یعنی وہ الیکشن تو کنٹیسٹ اگر وہ کرتے ہیں تو پھر ان کا اپنی سوچ ہے اپنا نظریہ نہیں کرتے وہ تو الیکشنز کرتے نہیں ان کا وہ انڈی ایم ہے جو انہوں نے اپنا ایک حصہ بنایا ہے ہر کسی کے ایک شکل اس کے لیے ایک شکل اس کے لیے لیکن ایڈونٹ سی از کمپیٹیٹر اچھا میں یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پختونخواہ میں مقابلہ جے یو اے ایف اور این پی کا ہوگا احمل صاحب کا یہ کہنا ہے میں چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر کچھ اور موضوعات ہیں خاص کر کے دہشتگردی کی ایک لہر واپس آئی ہے پختونخواہ میں اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ این پی نے بہت قربانیاں دی ہیں لیکن کیا ویسے انوائرمنٹ بن رہا ہے جیسا کہ پہلے بنتا ہے اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ایک دور پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں احمل ولی خان صاحب جو کہ صبح صدر ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے حمایثات موجود ہیں اچھا خان صاحب اب دو ہزار اٹھارہ میں ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بھی دو ہزار تیرہ کے انتخابات دو ہزار آٹھ کے انتخابات وہ ہم نے دیکھے آپ کی پارٹی نے بہت قربانیاں دی ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے آپ کے لوگ اپنے گھروں پہ پرچم بھی نہیں لگا سکتے تھے شاید آج بھی یہی صورتحال ہو کہ عوامی نیشنل پارٹی کا پرچم آپ لے رہے ہیں اور دہشتگردات کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب آپ کا کہنا ہے جو ابھی میں کہ پوری انوائرمنٹ بنائی گئی تھی ان انتخابات یہ ابھی بھی اسی طرح کی صورتحال ہے تو اب ذمہ دار کون ہے کیونکہ ظاہر ہے یہ ریاست تو لڑ رہی ہے بہرحال دہشتگردوں سے دیکھیں زہر سی بات ہے ذمہواری ریاست کو یہ لینی پڑے گی ہم نہ ہندوستان کو ذمہوار کیلہ سکتے ہیں نہ ہم مثال امریکہ کو فیلال ذمہوار کیلہ سکتے ہیں ہو فارن ہینڈز ہوتے ہیں لیکن گھر کا بیدی جب تک مداخلت نہیں کرے گا عمل میں شامل نہیں ہوگا باہر والا بندہ اتنی آسانی سے وہ عمل کر نہیں سکتا یہ جو اتنا بڑا سب کچھ ہوا ہے ذمہواری تو سٹیٹ کو لینی پڑے گی اور پھر سٹیٹ کو اس حد تک ذمہواری لینی پڑے گی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم دہشتگردوں کے خلاف ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے اس دفعہ کے حالات جو ہیں یہ بنائے گئے ہیں پہلے بھی بنائے جاتے تھے لیکن اس دفعہ تو پہلے کھلے ہمارے سامنے آئے ہیں دیکھیں ہم بدقسمتی سے ہم وہ قوم ہیں پختون قوم جو سیونٹیز سے لے کے آج تک اس جنگ میں ہم قربانیاں دے رہے ہیں پہلے ان کے بننے میں ہم نے قربانیاں دی مہاجر کے لیے ہم نے قربانی دی پھر مجاہد بننے کے لیے ہم نے قربانی دی پھر طالب بننے کے لیے ہم نے قربانیاں دی اور پھر جب طالبان کے خلاف ہم گئے اور اس کو ختم کرنا چاہ رہے تھے تب بھی ہم ہی تھے جو قربانیاں دے رہے تھے یہ آپریشنز ہوئے آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے آپریشنز ہوئے ہیں ضرب عزب اور رد الفساد اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں طالب کوئی اتنا نقصانیاں پہنچا نہیں پہنچا لیکن قوم کا ستیاناز ہو گیا لیکن یہی وہ نعرہ جو کہ پی ٹی ایم لے کے نکلی ہے نا عوامی نیشنل پارٹی کہیں شاید سائٹ پہ ہو گئی اسی لیے دوسری فورس جو ہے وہ سامنے آئے اور انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ زیادتی ہو رہی ہے پختون خواہ کے ساتھ ہم تو پہلے دن سے یہ بول رہے ہیں ہم تو یہ باتیں کر رہے ہیں لیکن یہ پی ٹی ایم بھی اسی مشینری کا بنا ہو گیا ہے یہ تو آپ کا الزام میں نقصہ میں تو ٹھیک ہے i have to put my point of view in front of you اگر میرا الزام ہے یا whatever but i'm sitting here کہ میں اپنا دماغ آپ کے سامنے رکھ دوں تو میں تو day one سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی ایم جو ہے وہ بنایا ہوا ہے ابھی پرسو آپ دیکھیں ادھر اسلامباد میں پروگرام ہوا علی وزیر پکڑا جاتا ہے وہ بی بی پکڑی جاتی ہے ایک کے بعد ایک گرفتاری جس کے جو مقدمے بھی نہیں ہیں forget them یہ منظور نے جو باتیں کی وہ باتیں ہم اور آپ کریں گے تو کیا ہوگا تو آپ کے اعتراض یہ ہے کہ وہ گرفتار نہیں ہوئے باقی دو لوگوں کو غلط اس طرح سے پکڑ لیں اس کو کیوں نہیں پکڑ رہا وہ تو کھلا گوم رہے وہ تو انٹریویوز دے رہے وہی بات ہے اگر ہم اور آپ کریں ہم پکڑے جاتے ہیں وہی بات ہے وہ کب سے کر رہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں اس چیز پہ کم سے کم سوچ لیں میں مانتا ہوں بنیادی حقوق پختونوں کے ستیناس ہوئے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کا فائدہ اٹھا کے ہم خدا نہ خواستہ اپنے قوم کو ایک نئی جنگ کی طرف نہیں آپ کا ایک نون وائل ایک نئی جنگ کی طرف دکیلیں جو وہ طریقہ ہے یہ مناسب نہیں ہے مگر دیکھیں پی ٹی ایم بھی یہی بات کرتی ہے اس پر زیادہ لمبی بات نہیں کرتی ہے پی ٹی ایم جو ہے اب وہ چونکہ یہاں پہ نہیں ہے ان کا تو نیریٹیو بھی ٹی وی پہ نہیں بتایا ہے لیکن میں بھی ختم کرتا ہوں پی ٹی ایم تو جو نیریٹیو اٹھا رہے وہ تو ریاست اور پختون کو پھر لڑا رہے کیا اس لڑائی کے ہم متعمل ہیں نہیں پچھلا انتخاب آپ کہتے ہیں جنرل فیس کی وجہ سے جیتایا تھا اعتصاب میں سیاست دانوں کا تو اعتصاب ہوتا ہے عمل ولی خان صاحب لیکن کیا جنرلوں کا اعتصاب ہوگا اس ملک کے اندر ان کا تو اعتصاب کوئی نہیں کرتا نہیں تو پھر پھر الزام کیا کریں گے آپ سیاست پاکستان میں تو دیکھیں مقدس گائے ہیں اور وہ مقدس جو لوگ ہیں ان کو کبھی آپ نے دیکھیں کیا اس میں سیاست دانوں کی کمزوری نہیں ہے سیاست دانوں کی ہے نظام کو خراب کرنے میں سیاست دانوں کا کام ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدھے سیاست دان تو ان کے بنے ہوئے پارلیمنٹ میں پچھلا پارلیمنٹ دیکھ لیں اس سے پچھلا دیکھ لیں یا آپ ایک ویسی سوچ رکھ لیں پارلیمنٹ میں آدھے سے زیادہ لوگ تو ان کے بیٹھے ہوتے ہیں جن کو کئی سے ازاد لا کے شام بھو کر دیتے ہیں جس طرح یہ جنوبی پنجاب میں ان کا پچھسی کا بنا ہوئے گروپ ہے جہاں حکومت لانا چاہے وہ در یہ ڈال دیتے ہیں اور قانون پھر انہی کی مرضی سے آئے گا مسئلہ سارا یہ بی بی پاکستان کے نظام میں ہم نے جو کردار ادا کیا وہ منفی ہے ہم نے مراد سیاست دار دیکھیں اب یہاں میں آپ کو روکتی ہوں دیکھیں نا آپ کی پارٹی نے اتنی لاشیں جو ہیں وہ دی ہیں اتنی قربانیاں دی ہیں اس کے باوجود آپ کا جو بیانیاں ہے وہ مقبول نہیں ہے کیوں ہم ریاست ہمیں نہیں مانتی ریاست پہلے دن سے ہمارے خلاف اس کا مطلب ہے نیاریٹیف ریاست بناتی ہے اس کا نیاریٹیف چلتا ہے جو تحریک انصاف نے بھی تو بنایا ہے اپنا نیاریٹیف اور ریاست نے بنا کے دیا ہے پہلے والا کہہ رہے ہیں جو نیاریٹیف چلا ہے کونسا نیاریٹیف جو میں دو نیاریٹیف ہیں یو ٹرن ہے نا دو نیاریٹیف ہیں یو ٹرن ہے نا ہاں پہلے اینتی امریکنزم دیکھیں نا آپ باہرہار پاکستان میں جس کو بھی حکومت دی جاتی ہے اس کو بولا جاتا ہے کہ اینتی امریکن نالا اٹھاؤ مقبول ترین نالا پاکستان کا کیا ہے اینتی امریکن اینتی اسٹیبلشمنٹ اور یہ خود ان کو بولتے ہیں کہ بھئی یہ اٹھاؤ ہو تاکہ عوام تمہارے ساتھ کھڑے ہو امران کو منارے پاکستان کا جلسہ کس نے کرا ابھی تو چیزیں آن ریکارڈ ہیں تو جو جلسے کرا کے دیتے ہیں کیا وہ تقریر لکھ کے نہیں دیتے ہوں گے اس کو ریاست مدینہ کا کنسپٹ کس نے دیا اس کو وہ پیرنی کی شکل میں وہ میں مزید نہیں بھولوں گا وہ تحفہ کس نے دیا اچھا اب یہ یہ میں خیال ہے اس پہ بعد میں بات ہو سکتی ہے لیکن ابھی ایک چھوٹی سی بریک لیتی یوں بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ اس وقت جو نگران سیٹ اپ ہے اس پہ اتراز خاص کر کے خیبر پختون خواہ میں اور گورنر کے اوپر بھی اور کیا دوہزار اٹھارہ جیسی صورتحال ہے اور اس دفعہ کوئی اور ہوگا جس کے لیے آر ٹی ایس ہوگا بریک کے بعد بریکن بیک ناظرین ایک دوہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امرو علی خان صاحب اب اس وقت نگران سیٹ اپ جو خیبر پختون خواہ میں اس پہ بھی آپ مہترز ہیں کیا بات ہے آپ کی آواز نہیں سنی جا رہی یا آپ کی آواز میں دم نہیں ہے یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے بات ہوتی رہے اور ساتھ ساتھ کام بھی باقی کامپرمائزز بھی لوگوں کے چلتے رہے سیاسی جماعتوں کو بھی چلتے رہے میں سیاسدانوں کی بات کری ہوں اور پٹیکلیلی اے این پی کی بھی تو کیا ایسا ہے کیا اترازات ہیں آپ نہیں دیکھیں ہمارے اترازات جو ہے بی بی ہم جمہوری اتراز کرتے ہیں ہم کوئی ذاتی کسی چیز کے لیے ہمارے اتراز نہیں ہیں جب پی ٹی اے ای نے استفعہ دیا اور اسیملی توڑ دیا تو میرے خیال میں اس وقت ایک نیشنل گورنمنٹ بن گی پختون خواہ میں اس کو میں انٹرم گورنمنٹ کا نام نہیں دوں گا انٹرم گورنمنٹ کا نام اس لیے نہیں دوں گا کیونکہ وہ اس میں سب سیاسی پارٹیوں کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہر کسی کو اپنے ایک وہ دیا تھا مطلب کے پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے تھے اس میں مسلم لیگ کے لوگ بیٹھے تھے پیپلز پارٹی کے لوگ بیٹھے تھے جی ایو آئی پہ ہمارا تب بھی بلیم تھا کہ پورا حکومت ان کا وہ چلا رہے تھے میرے اپنے دو تین ان پی کے بیٹھے تھے ایک دم ان کو خیال آیا کہ ہم نے یہ جو چتنی بھی پولٹیکل لوگ ہیں ان کو ہم نے حکومت سے نکالنا ہے ہم نے میں نے ویلکم کیا ہم نے میں نے ویلکم کیا کہ ٹھیک ہے جی ہم اب انٹرم گورنمنٹ کی طرف جا رہے ہیں تو یہ سب کو ان سب کو نکال دینا چاہیے سب کو نکال دیا جو اصل چیز تھا وہ رہ گیا اب وزیر بیچارے تو وزیر ہے اصل چیز جو دو ابھی بیٹھے ہوئے ایک چیف منسٹر ہے اور ایک گورنر ہے ان کو انہوں نے چھوڑ دیا تو ہم نے کہا کہ بھئی پھر تو کم سے کم جس اس پیمانے کے تلے ہم سب کو اٹھایا جا رہے ہیں ہمارے سب لوگوں کو اٹھایا جا رہے ہیں تو اسی پیمانے کے تلے چیف منسٹر اور گورنر اس کو بھی ہٹ جانا چاہیے اب یہ دیکھیں کہ کیا ہوا پھر کابینہ دوبارہ لی گئی جو دوبارہ کابینے لی گئی وہ پچھلے کابینہ ہی سے لوگوں کو پسند کر کے دوبارہ لے لی گئی اور پھر آہ مزے کی بات یہ کہ ہمارے لوگ تو پولیٹیکل تھے لیکن ابھی جو کابینہ لی گئی اس میں پرویز خٹک اور محمود خان کے لوگ لیے گئے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ نون پولیٹیکل ہیں تو آپ کوٹ دیں گے چیلنج آپ نے کوٹ میں نہیں کیا نہیں میں کوٹ تو نہیں کیا کوٹ میرے خیال میں الیکشن کمیشن مجھے جانا چاہیے اور میں الیکشن کمیشن جا رہا ہوں اس سب چیزوں کے خلاف کہ یہ یہ کونسا پیمان ہے دیکھو ہمیں پتہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ چننے والے لوگ کون ہیں کاکڑ صاحب کو کس نے چنا وزیروں کو کس نے چنا کون وزیر کس عوضے پہ آئے گا یا کس پورٹ فولیو پہ ہوگا یہ کس نہیں کیے اسی طرح پختنخواہ میں وزیر لیے گئے کس نے انہیں نہیں لیے نا جو اس ملک کے کالے چٹے کے ذمہ وار ہے اسٹیبلشمنٹ لیکن گوورنر کے طرف بھی آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ گوورنر بھی نہیں تو گوورنر تو ظاہر ہے کہ جی یو آئی ایف میں بتا تو ہوں اس پر بھی باتا ہوں لیکن اسٹیبلشمنٹ نے اب لوگ لے لیے یہ کیا اشارہ ہے کہ ایک طرف ہم نے کہے دیا کہ بھئی کابینہ جو ہے یہ سیاسی لوگوں کیے تو ان کو ہم ختم کر رہے اور دوسری طرف اسی کابینہ میں ہم پرویز خٹک کو اور آپ محمود خان کو خوش کرنے کے لیے کہ انہوں نے آپ کی خاطر سیاسی گند کی ہے میں کیا کہوں گا لوٹا پانا جو ہے یہ گند ہے اپنے لیڈر کو گالی دینا اپنے لیڈر کے خلاف بات کرنا اس سے مطلب کہ آج یہ سب بول رہے ہیں تو یہ یہی عمران تھا ایسے لگ رہے جیسے تحریک انصاف کے ساتھ خیبر پختونخواہ میں آپ کا اتحاد ہو سکتا ہے آگے جا کے اللہ نہ کرے اچھا اللہ نہ کرے عمران کے ہوتے ہوئے اتحادیں مہت مشکل ہیں وہ اس بندے کا تو کوئی نوم نہیں ہے اس کی کوئی وائلیو نہیں ہے اس کی کوئی اس کی کوئی تیزیب نہیں ہے اس کو بیٹھنے کا طریقہ نہیں آتا اس کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا وہ سیاسی نہیں ہے وہ جمہوری نہیں ہے اس کا عمل دیکھے تھرڈ کلاس ہے تو عمامی لیڈر تو ہے نا بارا اچھا خان صاحب یہ بتائیے کہ اب دو ہزار اٹھارہ جیسے اس کا مطلب ہے پہلے پی ٹی آئے کے لیے تھا اب کس کے لیے ہوگا مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی جو انتخابات ہوں گے تو آپ اور ہم دو ہزار اٹھارہ کو بھول جائیں گے یہ یاد رکھے گا کس اعتبار سے دہشتگردی کی نئی لہر آئے گی وہ تو ساتھ ساتھ اور اٹی ایس کا جو نیا سسٹم آئے گا ہم دو ہزار اٹھارہ کی بگنگ آف دے الیکشنز کو ہم بھول جائیں گے جس طرح استفعہ ہوگا لاسٹ کوسٹن سر اعتصاب کے لیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ خاص کر کے خیبر پختونخواہ میں جو دہشتگردوں کی واپسی کا معاملہ ہے اس پہ اعتصاب ہو پائے گا نہیں یہ فیصلہ کس کا تھا اب اس پہ میں کورٹ بھی گیا ہوں اس پہ میں وزیراعظم صاحب کے پاس بھی گیا ہوں کہ کم سے کم کم سے کم ایک جوڈیشل انکوائری بنائے اور وہ کم سے کم اتنا انکوائر کرے کی ریکنسیلیشن کی کیا ضرورت تھی ہم نے ریکنسیلیشن کے ناتے چالیس ہزار دہشتگردوں کو پاکستان میں ری سیٹل کر آیا کیوں ہم نے کیوں کیوں آپ کے خیال میں کیوں for the benefits tt pti that's what i claim from day one بہت شکریہ اور ٹی ٹی پی اور پی ٹی آئی دونوں کا باپتہ فیض جن کے خلاف کہا جاتا ہے انکوائری ہوگی مگر ابھی نہیں نام ممکن ہے جی جرنیل کے خلاف انکوائری جس کے سامنے نام جرنل آئے گا وہ پھر ممنوع ہے پاکستان میں وہ مقدس گائے ہیں اور وہ پھر سب چیزوں سے بالا ہے بہت شکریہ تینکیس so much ناظرین گفتگو آپ نے سنی فیصلہ آپ کا